اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے تو جو گڑیا جی آپ تو کافی دن بعد تیار ہوئی ہے بیچاری یہ تو کہیں گئی نہیں ہے نا دعوتوں میں جاتی ہے بھئی نا شادیوں میں جاتی ہے مطلب ہر بات میں ناشکری ہے نا کوئی تو کچھ تو چھوڑ دو کسی بات کو چھوڑ دو مطلب ہاں میں چپ چاپ کر کے کوئی کام کر لیا کرو دونوں بینے اتنی ناشکری اتنی ناشکری ٹھیک نہیں ہوتی ہے گڑیا جی کل وہ بھی جاری ہے دعوتوں چھوٹی والی اتنے دن بعد اور ساتھ میں وہ اس کی والدہ بھی شبانہ انٹی بھی اور وہ بیٹھ کے دونوں کہہ رہی تھی کہ ہم اتنے دن بعد کہیں جا رہے ہیں دعوت میں تو مطلب ان کو ہر بات میں ناشکری ہوتی ہے پھر وہ بیٹھ کے اس دن رونا دونا کر رہی تھی کہ میں تو کہیں گھومنے ہی نہیں گئی میرا پورا ایک سال ہو گیا ہے میں شادی کو کہیں گھومنے نہیں گئی ہوں تو آج پھر آپ آ گئیں ابھی جو آپ کے بھائی کی بات پکی ہوئی تھی تو مطلب تمہیں ہر اس میں تم لوگوں کو ناشکری ہوتی ہے ہر چیز میں ناشکری ہوتی ہے کپڑے پہنے ہیں تیار ہو گئی ہو کہیں جا رہی ہو ہر چیز میں مطلب یہ میں تو اتنے دن بعد کر رہی ہوں یہ چیز اتنے دن بعد کر رہی ہوں یہ وہ تو تمہاری بیٹی آئی تو اس میں بھی تم جو ہے ابھی تک جو ہے تم اس کو بیٹی کا ہر کام میں ہر چیز میں بیٹی کا جو ہے وہ نام لیتی ہو جبکہ اس کو ساتھ لے کے نہیں جاتی ہے کہیں بھی جاتی ہو اس کو ساتھ میں نہیں لے کے جاتی ہو ہی ہوتا ہے تمہارا تو ہمیں مائیوں میں گئی تھی مائیوں کے فنکشن کے نند کا مائیوں فنکشن اور نکاح فنکشن تھا جو اس میں یہ پہنچی ہوئی بھی تھی میڈم اور وہ بھی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گھر اور دو پھر بیٹوں کے ساتھ چلی گئی اب اتنی سی چھوٹی بچی کو ماں کے گھر بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا کہیں لے کر تو تم اس کو جاتی نہیں ہو وہی چھوٹی بیٹی کو تم جو ہے اتنا جیسے تم محبت کرتی ہو جو دھونگ رچاری کیونکہ بڑی محبت ہے تمہیں اس سے بڑی پیاری ہے تمہیں وہ شینب تو جو ہے اس کو بیٹی کو پھینک دیا وہے پھر سے وہیں پہ ماں کے گھر کہ نیوپونڈ کے ساتھ اب نکل ہی نہیں سکتے آپ بالکل اپنا کو قید کر رہے ہیں سوہ مہینے تک تو ہاں خیر ہی ہے تو پھر یہ کیا ہے گڑیا جی اس دن تو آپ بڑا بول رہی تھی بچوں کے ساتھ خوننا کوئی بڑی بات نہیں ہے بچوں کے ساتھ خونو ویسے ہینڈل کرو اور اس دن تو آپ نے یہ خود بولا تو آج آپ کیوں نہیں لے کر بھی زینب کو بقول آپ کے آپ تو کہہ رہے ہیں بچوں کے ساتھ بھی گھما جا سکتا ہے تو آج لے کر جاتی نا آپ ذرا بچاری بچی کو بھی وہ بھی گھوم کے اس کے بھی جو اپنے فراک وگرہ لیے تھے وہ بھی بچاری پہن لیتی اس کو کیوں نہیں گھما کے لے کے آئیں کیوں چھوڑا اپنی ماں کے پاس چھوڑا ماں کا بھی خیال کر لو دونوں ہمیشہ وہی پڑھی رہتی ہو شرم نہیں آتی ہے تھوڑا سا بھی ماں کا خیال ہی نہیں ہے ماں کھانے بھی پکائے پھر بچے بھی سنبھالے پھر ماں جو تم لوگوں کے لیے کھانے پکا پکا کے ٹھوسوائے ابھی تم فارق ہوئی نہیں کہ پھر دوسری تیار ہے مطلب ماں کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے نا اور دونوں کی دونوں وہی ہی پڑھی رہتی ہو تو لے جاتی نا ذرا بچی کو اس دن تو بڑا بول رہی تھی تو اب بچی کو کیوں نہیں لی کر دی ساتھ میں مطلب یہ خود ہی اپنے ہی جو یہ لفظ بولتی ہیں اور ان کے خود کے لفظ بولے ہوئی بولے یہ جھوٹ بولتی ہیں سارا سار کیمرہ کے آگے یہ فضول کا آکے بکواس کرتی ہیں اور کرتی یہ عمل بلکل بھی نہیں ہے یہ لوگ اس کے تو جو ہے وہ اپنے ہی لفظوں کو ڈینائے کر دیتی ہیں چھوٹی والی نے بولا تھا پریگننسی شیئر نہیں کرے گی تو وہ پریگننسی شیئر کر رہی ہے بیٹھ کر اور اس نے بولا کہ بچوں کے ساتھ موں ہو پھرو تو وہ بچوں کے ساتھ بچی کو تو ہر وقت وہی پر چھوڑ رہی ہے جہاں بھی جاری ہے بچی کو ماں کے گھرہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے جاری ہے لے کر جاؤں نا آپ اس کے ساتھ میں کیوں نہیں لے کر گئی دوسری طرف آج اس کے ہی فین کا بڑا موڈ خراب تھا بھائی پوچھ رہی ہے تو اس بات پہ اس کا موڈ خراب تھا کپڑے کیونکہ اس نے کہا سوٹی اس کو ایک دولا ہوا تھا تو کیا کرتا بچارہ اس کا موڈ تو خراب ہوگا گاڑی میں اس کا موڈ اتنا خراب تھا اور وہ کیوں خراب تھا اس موڈ ایک دولا ہوا ہے جیسے وہ بھوڑ رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے پورا ہفتہ ہفتہ پندرہ پندرہ دن اپنی ماں کے گھر گئے کپڑے لٹے کون دھوے گا کون جو ہے یہ سپائیاں کرے گا اور کپڑے دھوکے دے گا شوہر کا اور وہ اس کا شوہر بچارہ تو وہ اس سے کچھ کہتا بھی نہیں ہے اور وہاں امبر کا شوہر دیکھا جائے تو وہ تو اسے ایک دن میں اس کو باپسی کرواتا ہے کہ آجو اور کپڑے دھوکر دو ناشتہ دو تو یہ لیکن اس کا شوہر بچارہ پھر بھی دیکھا جائے تو وہ چھپ ہوتا ہے اور خراب ہو لیکن وہ اسے کہتا کچھ نہیں ہے آنے جانے پر تو جائری سی باتیں کپڑے لٹے جائے گی وہاں گھر جائے گی تو جو ہے وہ کپڑے دھوے گی یہ تو پڑی رہتی ہے ہر وقت اپنی ماں کے گھر جیسے اس نے خود بولا کہ پچھلے پورے ون ویک سے یہ اپنے ماں کے گھر ہے تو کپڑے نہیں دھولے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ جو ہے وہ ایک ہی یہی سوٹ دھولا ہوا تھا اس بات پہ اس کا مور خراب تھا تو وہ اسی طرح سے رپلائے دے رہا تھا اور لوگوں نے بولا کہ اس کا مور کیوں خراب ہے تو جی بات کو ٹالنے کے لیے اس نے بتایا کہ کہیں جاتے ہیں تو مرض حضرات جوتے ہیں وہ اس طرح سے ایریٹریٹ ہوتے ہیں کا کوئی خیال نہیں ہے اس کو تو بس پیار ہے تو وہ یوٹیوب چینل سے ہمیں مجھے بلوگ بنانا ہے کونٹنٹ بنانا ہے کہ سوئی بھی طرح سے تو اب تو جو ہے وہ دوسرا بزنس بھی سٹارٹ ہو گیا ہے نا تو اس کا بھی بڑا کام دھام چل رہا ہے تو زائدی سے بات ہے اس پہ بھی بڑا ٹائم لگتا ہے آن لائن بزنس کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے تو وہ بھی تو اس میں تو بھی ٹائم لگے گا تو زائدی سے بات ہے اس پہ بھی آن لائن بزنس پہ بھی بڑا ٹائم دینا ہوتا ہے اور بڑی سر کھپتا ہے گیر کرنا پھر جو ہے وہ سارا کچھ ساری چیزیں بڑا اس میں ٹائم لگتا ہے نا آرڈر ریسیو کرنا ڈیلیور کرنا سٹارٹ کرنے سے تم نے یہ نہیں سوچا کہ آرڈ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا میرے ساتھ اسکیم ہو گیا تو میرے ساتھ وہ گیا تو وہ کیا تھا وہ بھی تو آن لائن بزنس تھا تم آن لائن بزنس کر رہی ہو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں گیان دے رہی تھی کہ آن لائن یہ ہو جاتا ہے اسکیم ہو جاتا ہے فروڈ ہو جاتا ہے تو تم پر لوگ کیسے یقین کریں کہ کیا بتا تم بھی اسکیم کر رہی ہو کپڑا کچھ اور ہو دکھا کچھ اور رہی ہو اور پھر جب ریسیو کریں تو وہ کچھ اور نکلیں تو تم مہاری کیا گیرنٹی ہے کہ تم بھی کپڑا صحیح ہوگی اور فروڈ نہیں کر رہی ہو اپنی کپڑا بنایا ہوا ہے اکل کو کچھ ہو جاتا ہے جس بھی برینڈ کا تم کپڑا یوز کر رہی ہو اور اس کے نام کی برینڈ جو ہے اپنے نام اس کو لگا کر جو تم کر رہی ہو تو کل کسی کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ظاہری سے باتیں لوگ تو تمہارا گلہ پکڑیں گے تم جو کسی اس طرح سے تم بے وکوف بنا رہی ہو کسی اور برینڈ کا کپڑا لے کر اور ان کو اسے پیکٹ بنا کر اور اس میں یہ چھاپ کر ایم کے کلیکشن تو تم اس کو اپنا برینڈ کا نام دے رہی ہو کہ یہ میرا برینڈ ہے اور یہ خود تم نے بنایا ہے یہ تو سارا سار فراڈ ہے اسکیم کر رہی ہو جو کہ تم اس دن اپنا بیڑ کے یہاں بتا رہی تھی تو کیسے یقین کریں کیا پتا تم بھی اونلائن بزنس میں کسی کے ساتھ اسکیم کر رہی ہو تو اونلائن بزنس پہ لوگ اتنا جلدی تو پہلی بار ٹرسٹ کرتے ہی نہیں کسی پر اور کافی ٹائم لگتا ہے اور تب جا کے پھر وہ انلائن بزنس ایک اچھا خاصا چلتا ہے تو اس میں تو بڑی محنتیں بھائی کہیں گے کہ امبر ناس کی جب ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ بالی کچن میں جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو تم نے تو اس کو جو ہے آ کے کوئی تم نے اپنی بہین کے حوالے سے تم نے تو کوئی بھی ارسا کچھ بھی تم نے نہیں کیا تھا آ کر تم نے کوئی اس کیلئے بیچاری کے لئے تم گھڑی نہیں ہوئی تھی نہ تم نے اس کے لئے کچھ دو الفاظ تک نہیں بولے تھے تم نے اپنی بہین کے لئے کیونکہ ان دونوں میں تم لوگ آپس میں تم لوگوں کی انبر نہیں چل رہی تھی اور اب جب کہ تم نے اپنی کلیکشن کو لی ہے تو تم بڑی چمچا گری کر رہی ہو امبر آپی امبر یہ امبر نے میرا میک اپ کیا تو یہ بڑا امبر امبر کر رہی ہو ذرا ہمنا لگ رہا ہے کہ کیا بات ہے کیونکہ انبر کے آتے ہیں تم سے زیادہ ویوز اور تمہارے تو ویوز آتے نہیں ہیں اتنے اچھے خاصے اچھا ہے تم سی سیکشن دکھاؤ ڈیلیوریاں دکھاؤ جو بھی دکھاؤ پریگننسیاں دکھاؤ لیکن کچھ دنوں کے لئے ویوز ہوتے ہیں اور پھر سے وہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو اسی لئے تم زیادہ اب امبر امبر کر رہی ہو یہ تمہارا آپ سب سمجھا رہی ہے کیونکہ اب تمہیں کھولا ہے بزنس پی تو اب تمہیں پروموشن کروانی ہے اس سے تو تم اسی لئے بڑا امبر امبر کر رہی ہو اور اس کے پیچھے آگے پیچھے گھوم رہی ہو ظاہری سی بات ہے اب اس کا مطلب ہے اس نے موطر سے بھی کروالی اس نے انٹی جیت سے بھی کروالی تو اب اس کا مقصد ہے کہ چھوٹی کے آگے پیچھے گھوموں اور چھوٹی سے کروالی پروموشن کیونکہ اس کے زیادہ تر اس کے مقابلے میں اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں اور کل بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امبر کیا آگئی اس کے ویلوگ میں اس کا آنا ہی اس کے لئے اتنا اچھا مدب ہو گیا کہ کل اس کے ویلوگ میں ہی کیا آگئی ہے صرف تو اس کے ویوز اتنے اپ ہو گئے اس کے ویوز اسی پر ہی زیادہ آگئے تو امبر جس کے ویلوگ میں آ جائے نا بھئی اس کے چار چہانے لگ جاتے ہیں اس کی ویڈیو پر اتنی ہماری کوئی مشہور انہوں نے کام کیا تھا نا بڑا تو بڑی مشہور یوٹیوبر ہے نا بھئی بڑا اس نام کمائے آئے یوٹیوب سے انہوں نے ایک اپنا پورا ان کا دب دب آئے یوٹیوب پر اور چاہے وہ بتتمیزیاں کر لیں لوگوں کو کچھ بھی بول لیں لیکن ویووز پھر بھی اتنی ہی کے آتے ہیں اور وہ ویڈیو اگر کسی کی چلی بھی جائے وہ ویڈیو میں تو پھر بھی اس کی ویڈیو پر بھی ویووز آ جاتے ہیں تو اسی لیے اب گڑیا کا یہی مطلب ہے امبر میں کہ اس کو میں جو ہوں وہ میری تھوڑی سی پروموشن کر دیں ام کے کلیکشن کی اور میری